استقبال ہے ہمارے چینل شمائے اردو ہندی میں آج کا ٹوپیک ہے پرشن ٹیند کلاس کا اینائے ویشتہ پرشن میں کس طرح کے سوال آتے ہیں پرشن بہت کم بچے لیتے ہیں پھر بھی میں پرشن کا بنا رہا ہوں تاکہ جو بچے لے رہا ہوں ان کے لئے کام آجائے تو پہلا سوال یہی ہے ترجمہ کرنا ہے سبق کا نام لکھنا ہے سبق کا نام ہے زردو دیو ٹھیک ہے اور اس میں ترجمہ کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ترجمہ کے بارے میں ایک نیک آدمی یعنی زاہد نے ایک گائیں خریدی اور گھر کی طرف چھرا ایک چون نے اس کو دیکھ لیا اور وہ اس کے پیچھے لگ گیا تاکہ گائیں چھلا لے راستے میں ایک دیو آدمی کی شکل میں اس کے ساتھ ہو لیا چون نے اس سے پوچھا تم کو انہوں کہا کہ میں دیو ہوں اور اس نیک آدمی کے پیچھے جا رہا ہوں تاکہ موقع پا کر اس کو مار ڈالو پھر اس نے پوچھا اپنا حال مجھے بتا جاپ جا میں ایک بدماش ہو اور نیک آدمی کو گائیں چھلانا چاہتا دونوں زاہد کے پیچھے چلنے لگے رات کے وقت زاہد کے گھر پوچھے زاہد کے اندر چلنے گا اور گائیں گوانے گا اس کو بینہ چارے کے چھوڑ دیا اور آرام کرنے لگا اس قیاطہ آپ کو ترجمہ کرنا پاٹسی میں یا پھر یہ اس سبق کا نام ہے شوقی نام لکھنا ہوتا ہے سبق ایک درویش یعنی فقیر گاؤں کے کنارے دروازے پر پہنچا اس نے وہاں کے لوگوں بڑے بوڑوں کو بیٹھا دیکھا اس نے ان سے کہا مجھے کچھ چیز دو انہا خدا کی قسم اس گاؤں کے ساتھ بھی وہی کروں ہوں جو میں نے اس گاؤں کے ساتھ کر رہا ہے وہ لوگ ڈر گئے انہوں نے کہا کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ کوئی ولیہ جادوگر اور اس کے ویسا ہمارے گاؤں میں خرابیہ بربادی اس نے کہا اس درویش کو کچھ اس سے مانگا ہے دے دیا اس کے بعد اس نے پوچھا کہ تُو نے اس گاؤں کے ساتھ کیا ہے درویش نے کہا وہاں میں نے کچھ مانگا انہوں نے مجھے کچھ نہیں دیا تو میں یہاں آ گیا اگر تم لوگ بھی مجھے کچھ نہیں دوگے تو اس کو بھی چھوڑ دیتا وہ کسی دوسرے گاؤں چلا جاتا یاد داشت متوقع ترجمہ تلبی طلابہ ملتے جلتی زبان میں کر سکتے ہیں کہ آپ اس کو ملتی جلتی زبان میں کر دینا اگلا سوال ہے کہ ہر ایک جملے کے لیے ایک نمبر تفیز کیا گیا ترجمہ کرنا ہے ناصر ایک لڑکا ہے عادل ایک لڑکا ہے عادل اور ناصر لڑکے ہیں پروین ایک طلابہ طالب علم یعنی شاگرد ہے ریحانہ ایک طالب علم ہے پروین اور ریحانہ طالب حل میں بھائی اور بہن کہاں ہیں وہ کمرے میں یہ ایک لڑکی ہے یہ ایک لڑکی ہے یہ ایک خوبصورت لڑکی ہے لڑکیاں گھر میں ہیں اس کے بعد تیسرا سوال ہے آپ کو جو ہے مضبون لکھنے کو آگا تاج محل پہ تو تاج محل پہ اس طرح سے آپ لکھ دے نا ٹھیک ہے تاج محل دنیا کی انتہائی خوبصورت عمارتوں میں سے ایک ہے یہ ایک مغبر ہے جو آگرا شہر آگرا میں واقعی اس مغورے کو شاہ جان اپنی ملکہ کی نتاہی میں سفیز سنگے مرمر کا بنا اس کی تکمیل میں بیس سال لگے بادشاہ اس کی بیاد اسی مغبرے میں دفن ہے آج اس کی محل پہ یہ خوبصورتی ہوا کی آلود کی وجہ سے خطرے میں آج ہے کہ اگرر میں دفن ہے ٹھیک ہے یہ کسی سبق کی وہ لکھنے کو آ سکتی ہے یہ بھی لکھتا ہے بانہ بینہ بانہ یہ ہر ملک میں ایک مرکزی بینک ہوتا ہے بانہ مطلب بینک وہ جو نکسکے اور نوٹ جاری کرتا ہے اندوستان میں کام ریزر بینک آف انڈیا بینک میں لوگ اپنا خاتا کوئلتا ہیں روپے جمع کراتے ہیں جب چاہے وہ روپے نکال بھی لیتا ہے بینگ جگہ رکب بس اوٹ دیتا ہے ہندوستان میں بہت سے بینگ اس کی شاکھیں بینگ سے قرضے بھی ملتے ہیں ان بینگوں کی طرف سے ایٹی ایم ڈیوٹ کارڈ اور کریڈٹ کارڈ کے بھی سہولت ہوتی ہے اور جو اس طرح کا سوال آ سکتا ہے سوال یہ آ سکتا ہے کہ نمبر جزائز انوان قدرت شورہ آنگ جو کچھ دیکھتی ہے اس کو خدا ہی نے پیدای گیا شیئر ٹو سورج چمکتا چاند اور چمکتے تارے سب خدا نے پیدای گیا شیئر ٹری درق سبزہ پھول اور جیسے خدا نے پیدای گیا چنگل چہرہ اور سمندر پر ان دو خدا ان تمام چیزوں خدا نے اپنی قدرت سے پیدای گیا اس کے بعد یہ ہے پھر اس کے بعد یہ انوان ہے مرکجی خیال لکھنے کے لئے آئے گا یہ لکھ دینا بھائی ہر ایک جملے کا ایک نمبر ہوگا یہ کر دینا جملوں کو فارسی میں ترجمہ کرنا ہے ان کا فارسی میں ہوگا ہے سوالوں کا جواب دینا ہے خالی جگہ کا جواب اس میں جواب میں بننی ہے درست جملے کرنے ہی جلدے درست کرنے ہی اس کے معنی کے ادبار سے نوشت میں نے لکھا نوشتہ من نے لکھا نوشتی تو نے لکھا نوشتی تو اس نے لکھا الفاظ کی جملے لکھئے متعزاد لکھئے مجدد کے معنی اور مزارے لکھئے جملوں میں زمین لکھئے ہیں پوچھے گا ہے سوالوں کے جواب نہیں زبر زیر پیشک و اعراب کہتے ہیں گدھ کے دن کو فارسی میں چار شمبہ کہتے ہیں نیلہ ان کو فارسی میں آئی کہتے ہیں گلستان کو سعادی جادی کہتے ہیں ہندوستان میں قدیم درست بنا رندہ ہے بلا کے معنی ہاں آئے ہیں مت کونسی علامت ہے سائی گل کو فارسی میں کیا کہتے ہیں دو چرخہ چمچوں کو فارسی میں کیا کہتے ہیں قاش دیئے گا الفاظ میں سے اہم اس میں خاص پر نشان لگا دہلی حافظہ کس مغبر میں حافظ شہدی زی ضمیر مفصل پر بیانے اقوام متحدہ کو فارسی میں کیا سازمن مل المتحدہ اس طرح سے یہ سارے سوالات ہیں اور میں نے آپ کو کر کے بھی دکھا دیا سمجھا بھی دیا امید ہے کہ آپ کے سارے سمجھ میں آگا ہوں گے اور اگر ابھی بھی کوئی ڈاؤٹ ہے پریشانی ہے آپ مجھ سے کونٹیک کریے شکریہ